دوستو کیا آپ کو کیمرہ کیج کے بارے میں پتا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں بتانے والا ہوں کہ ایک کیمرہ کیج جو ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے کیا کیا اس کے فائدے ہیں اور کیا آپ کو اس کو لینا چاہیے کہ نہیں تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اپنے فیورٹ چینل ٹیک گلی کو سبسکرائب کر لیں دوستو آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک نائکون یوزر ہوں اور حالی میں میں نے اپنی کٹ میں انکلوڈ کیا ہے یہ نائکون کا زی نائن سمال رگ نے مجھے اپنی طرف سے یہ ایک سپیشل کیج جو زی نائن کا انہوں نے نکالا ہے بھیجا ہے ٹرائے کرنے کے لئے دوستو یہ کوئی پیٹ پروموشن نہیں ہے دس اس جس آنیس ریویو جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنے والا ہوں تو چلو اس کو فٹا فٹ کھولتے ہیں لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈبے میں آتا کیا ہے بھائی صاحب یہ پورا کا پورا جو سیٹ اپ تھا یہ ریڈی کرنے میں ٹائم تو لگیا لیکن مزا آگیا دیکھو آل بی آنسٹ پہلے ہم نے سمال رک کا جو سمان ہے مینے بڑے بڑے کیامراز کے ساتھ دیکھا ہوا ہے اب یہ زی نائن کے لئے جو انہوں نے سپیسیفک بنایا ہے سچ میں بہت ہی بڑیا بہت ہی بڑیا آپ نے دیکھا ہوا کا نیچے جس کا ہیکس کی تھا وہ یہاں پہ ہے آرام سے وہ میگنیٹک سا یہاں پہ چپک جاتا ہے اور کہیں کھونے کا بھی درنیوں کا بہت ایزیلی سلائد ان سلائد آؤٹ آپ اس کو کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ نے ایزیلی ہر جگہ پوری پوری کارنرز میں ہر جگہ آپ کے جو سکرو ہیں وہ بڑیا سے ہم ماؤنٹ کر لیے ہیں اور اوورال گرپ کی اگر میں بات کروں فرنچ کہیں بھی بھی بنا ایسا نہیں لگ رہا ایک ایک سٹرڈی اور فیل رہا ہے مجھے اس کو لگانے کے بعد کچھ زیادہ ہیوی ویٹ نہیں لگ رہا زی نائن کا تو ایسی مجھے عادت ہوگی ہے مجھے آپ دیکھو گے جو پروپر کٹس ہوگی رہا انہوں نے بنایا ہے ایک یوزر ایکسپیرینس کو میند میں رکھتے ہوگی کہ ہاں یا رب میں جو شوٹ کروں گا تو کوئی چیز انیسیسری میری گرپ کو خراب نہیں کر رہا مجھے جو پکڑنے میں کچھ الگ سا پیل نہیں ہوگا اور آلسو کٹ ہر جگہ پروپر دیے ہیں اگر میں یہاں پر ورٹیکل شوٹ بھی کر رہا ہوں آپ چیک کرو یہ جو سائد میں کٹنگ دیویا ہے آپ سارے اپنے بٹن کو کٹن کر سکتے ہیں کوئی پروپلم نہیں ہے اور بیٹری کا بھی مجھے لگ رہا تھا جب بھی ٹھے لگ جائے گا زینہ ان پر بیٹری کیسے نکلے گی سو بیٹری بھی بہت ایزیلی آپ سلائد این سلائد آؤٹ کریں گے کچھ اٹکتا نہیں ہے کچھ زبردستی گھسانے آپ کو ٹینشن نہیں ہے اور یہاں رائٹ ان سائد پر آپ کو ایک اور رائٹ پر کوڑ چھو ماؤنٹ دیا ہوگا جب ہی ہینڈل نکالنے کے بعد بھی آپ چک کرو گے اوپر بھی انہوں نے اتنے سارے یہاں پر ہولز لیاں آپ کے اٹیشمنٹ کے لئے چاہے آپ مائک لگا لو چاہے سکرین لگا لو چاہے لائک لگا لو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو ڈیفنیٹلی میں اپنے زینہین کے ساتھ اٹیش کروں گا اور یوز کروں گا ان فاکٹ آپ رائٹ ان سائد پر دیکھیں لیفت ان سائد پر دیکھیں ہر جگہ انہوں نے اتنی اٹائیں اس کیامرے کے ساتھ اب یہ جو زینہین کا ریگ ہے سمال ریگ کا جو یہ کیج ہے اس کو لگانے کے بعد آپ کیامرہ پر جتنی مرضی چاہیں میں کہتا ہوں لگا سکتے چیزیں اور کیامرہ کو بھی کسی اور چیزوں پر لگا سکتے تو یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے تو بیسکلی اگر میں بولو نا ایسا لگ رہا ہے کیامرہ کی خود کی ایکسیسری ہے یہ کچھ ایسا الگ سے اٹیشمنٹ نہیں لگ رہا ہے اور اتنا سب کچھ جو یہ کیج پر دے رکھا ہے آپ کیامرہ کو کہیں بھی مانڈ کر سکتے ہو اور کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی چیز آپ اس کیامرہ کے ساتھ اٹیش کر سکتے ہو یہاں پہ iso اور exposure compensation کا بٹن بھی ہے ہاں ہلکا سا یہاں پہ تھوڑا سا اٹکتا ہے جب میں اس کو دبا رہا ہوں اوورال ایسا ہے بہت ہی بڑی چیز ہے اور آئی کانٹ ویٹ پاچھلی سٹارٹ شوٹنگ اور آپ کو اپنا اس کا شیئر کروں گا آپ کو کیسا لگا آج کا ویڈیو بتائیے گا کیسا لگا آپ کو یہ خیج سمال رکھ کی طرف سے اس کا جو بائنگ لنک ہے میں نیچے ڈسکرپشن پر ڈال دوں گا آپ وہ چیک آؤٹ کرنا اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ thank you so much bye bye